آپ سب نے مجھے قرآن کی آجتے ہیں عربی بنیاد آتی ہیں پتہ کیوں نے سناتا سوچیں حدیث عربی بنیاد کیوں نے سناتا میں آپ کو ہر بات پر سیلہ کو سنٹرلائز کیوں کر رہا ہوں میں کیونکہ ان لوگوں نے اس پورے کے پورے میکنیزم اس کو میتھڈالوجی بولتے ہیں فریزنگ بولتے ہیں اس فریزنگ کی میکنیزم کے ساتھ ایک خاص آرکی ٹائپ اٹیچ کر دی ہے جیسے میں اس آرکی ٹائپ میں داخل ہوں گا آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینا ہے because you have considered اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قصور کس کا ہے نہ مولوی صاحب کا نہ آپ کا مجھے نہیں پتا میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا مجھے پتا ہے خیر آپ کو ہی پتا ہے مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا مگر آپ کو خود آپ نے خود determine کیا لیا ہے کہ اگر کوئی مولانا ہوگا تو یہ competence letter میں نیچے ہوگا یہ قرآن کا well versed ہوگا حدیث کا well versed ہوگا مگر میں اس کو follow کرتے ہوئے اپنی روز مرہ life اور group life اور اپنی political life کے اوپر اس کو affecting کرنے دوں گا you have made this conscious decision everybody has پاکستان میں سب نے انڈیا میں سب نے کیا ہوئے اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کے پاس اصلی مینول ہے رحمت اللہ العالمین کا اصلی مینول آپ کے پاس ہے مجھے ڈالائی لامہ نے نہیں بتانا کہ کائنات کیسے مستخر کرنی ہے مجھے میرے محمد نے بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ یہاں پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی ہر شعبے کو یہ اجازت ہے یاد رکھیے گا اور یہ کیمرہ میں بتا دوں ہر شعبے کو اجازت ہے کہ اگر وہ نیچے جائے گا تو ساتھ شعبہ نیچے جائے کائنات کو اور دنیا کو اتنا فرق نہیں پڑے گا مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیچر نیچے لے کے جائیں کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے یہ اتنی سی بات ہم ہی نہیں آ رہی اتنا فیڈ بیک نہیں دے سکتا کہ بھئی میرا ایمپریشن ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں آتا صرف پر سیف لیکچر دے سکتا ہوں میں یہی ہے ایمپریشن سر آپ کا کہ آپ کو اوپر میں ٹرسٹ نہیں کرتا بڑی چیزوں کے لیے آپ پر ٹرسٹ نہیں کروں گا اور ایک اور بات بھی خیسائل میں بارہ ہزار پر کی تنخواہ آپ کو دینا پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیمرہ میں مجھے بھولنا چاہیے نہیں کہ بارہ ہزار پر کی تنخواہ سائل میں آپ کو ملے نا تب آپ کو بچے لے گا پتہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جانتے بوچھتے اسلام دبویا ہے پیسے دوگے تو اسلام اوپر لے جائیں گے آپ کو پیسے دوگے